بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز انگریڈینٹس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے میکرونی اور نوڈلز وائل کیے تھے ان میں تھوڑا کوکنگ آئل ڈال کے ان میں مکس کر لیا تھا تو پھر چھپکتے نہیں ہیں اس کے ساتھ بی بی کون گاجر کے چھوٹے چھوٹے پیس کی ہوئے کیوبز اور جے مٹر کے دانے ٹومیٹو کو پیسز میں کیا ہوا اور جے شملہ میچ پیاز کو کیوبز میں بڑا کٹا ہوا اور جے ہمارا کیوبز میں کٹا ہوا چیکن ہے اور اس طرف گرین چلی تھوڑا جنجر کو کرش کیا ہوا اور جے بیک پالر کے اندر سے ہی جو ہماری میکرونی جسی اس کا مسالہ نکلتا ہے یہ وہ یوز کرنا ہے اور ساتھ چلی فلیٹس ہیں تو ان سب کو ہم اب بنائیں گے اور ساتھ آپ کو شیئر بھی کریں گے سب سے پہلے چاہ ٹیبل سپون آئل اور اس میں ہم نے جنجر سابو شامل کیا چیکن کو شامل کیا جو پیوز میں کٹا ہوا تھا چار پانیمنٹ کے لیے ہم چیکن کو اس میں فرائی کر لیں گے اچھی طرح مٹر ڈال لیا اب گاجر کٹی ہوئی کیوز میں شملا مٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی جو پٹا ہوا کیوز میں سیاز ہے وہ بھی ڈال دیا اب سوڑا ان کو اچھکے سے پٹا لیں گے فرائی کر لیں گے مطلب اب ہمیں شامل کریں گے کٹی ہوئی سوڑ مٹ بی بی کون بی بی کون ٹماٹوز بہت ہی کلرپل اور ڈیلیشیس قسم کی یہ ڈیش ہے بچے بھی سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں سردیوں میں تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے اب ہم مسالہ جات باقی ڈالیں گے یہ جو مسالہ دبے کے اندر سے نکلا ہے اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے لیکن آپ مزید حسب ذائقہ نامہ پور شامل کر سکتے ہیں اب کم لگے آپ لوگوں کو اب اچھے سے مسالہ جات سب اس میں ہلا کے مکس کر لیتے ہیں خوبصورت پلٹ ہم تھوڑا میڈیم آنچ پہ ہی بنائیں گے زیادہ تیز نہیں رکھیں گے اگر تیز کریں گے تو پھر ظاہرہ وہ چیزیں ساری تو پروپر طریقے سے نہیں گلیں گی دوستو ہم نے پانچ میٹے کے لیے اس کو دم پہ لگا دیا تھا ہلکی آنچ پہ تاکہ اچھی طرح سبزیاں اور چکن گل جائے اب ہم اس میں مکرونی اور نوڈلز ایڈ کرتے ہیں اب ان کو اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کر کے تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ ہم رکھیں گے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائیں گے جی فرنڈز ہمارے مکرونی ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر اور چٹپٹے بھی لگ رہے ہیں تو ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ مزے کیا ہوں گے جی فرنڈز اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں میں نے اوپر کیچپ بھی ڈالیے تھوڑی سی پھڑا اور چٹپٹا سا بن جائے گا ٹیسٹ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بنے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیے لائک کیے اور شیئر بھی کیجئے گا ہماری ویڈیو کو اس کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ